مہترم ناظرین اکرام میرے گفتگو اخوان المسلمون اور اس کے بانی حسن بنہ کے بارے میں چل رہی تھی اور حسن بنہ کس طرح سے احیاء علوم الدین کے دلدادے تھے ابو حامد الغزالی کی جو کتاب ہے آخر حسن بنہ اس کتاب سے اتنی محبت کیوں کرتے تھے اس کا خلاصہ میں بتا رہا تھا اور دورانی میں نے بتایا سب سے پہلے کہ ابو حامد الغزالی کی کتاب کی کیا حیثیت ہے علماء اہل سنت کے نزدیک تو اس تعلق سے چند باتیں اور میں عرض کروں گا پھر اس کے بعد حسن بنہ کی بات آئے گی کہ انہیں اس کتاب سے اتنی دلچسپی کیوں تھی تنانچہ مراکش کے علماء نے بالخصوص ابن حمدین ارتبی وغیرہ نے اس کتاب کے جلانی کا پتوا دیا اور اسے کافی مقدار میں جلایا بھی گیا احیاء علوم الدین کو علامہ صاحبی نے اپنی مشہور کتاب میزان الائتدال جند نمبر ایک صفحہ چار سو یکتیس کے اندر ایک واقعہ نکل کیا اس واسطے سعید بن عمر بردئی نے بیان کیا میں محدث کبیر ابو زرعہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ سے کسی نے حارس محاسبی اور اس کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب میں کہا اس کی کتابوں سے دور رہنا کیوں دور رہنا کیونکہ وہ سب بدات خرافات اور گمرہیوں پر مبنی ہیں تم صرف حدیث کی کتابوں کو پڑھو یہ تمہارے لئے کافی ہیں کہا گیا ان کتابوں میں بھی اچھی باتیں اور عبرت اور نصیحت کی باتیں مل جایا کرتی ہیں تو آپ نے جواب دیا اگر جسے اللہ کی کتاب میں نصیحت نہ ملے اسے کہیں نہیں نصیحت مل سکتی ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ امام مالک سفیان سوری اور اوزائی وغیرہ نے ان کتابوں کو بداتوں خرافات میں سمار کیا ہے لوگ کس طرح بداتوں کی طرح بھاگے چلے جا رہے ہیں پھر آگے اللہ وضعہ بھی کہتے ہیں اگر امام ابو زرعہ آج کے بداتیوں کی کتابیں دیکھ لیتے تو آخر کیا کہتے یہ تو دوسری صدی حجری کے ہیں اور آج بولے تو یعنی آٹھمی اور نوی صدی کی یہ بات بول رہے ہیں اللہ مزہ بھی یہ نوی صدی کے ہیں آج نوی صدی حجری میں اگر دیکھ لیتے ہیں ابو زرعہ رحمت اللہ علیہ آج کی کتابیں جو بدات اور خرافات سے بھرے ہوئی ہیں ان کو اگر آپ دیکھ لیتے تو کیا کہتے ہو جیسے ابو طالب کی کتاب القود ابو جہزم کی کتاب بہجت الاسرار سلمی کی کتاب حقائق تفسیر اگرہ انہوں نے نقل کیا انہیں دیکھ کر ضرور ان کے ہو سڑ جاتے اسی طرح اگر وہ ابو حامد غزالی کی کتاب الاحیہ دیکھ لیتے تو پھر کیا کہتے عبدالقادر کی کتاب الگنیہ دیکھ لیتے اسی طرح سے الہادی صوفی کتاب خصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ وغیرہ دیکھ لیتے تو کیا کہتے اس طرح کی بات کا ذکر کیا ہے امام زہبی نے میزان الاتدال کے اندر کہ دوسری صدی حجری میں انہوں نے ہارس محاسبی کی کتاب کو دیکھنے سے منع کر دیا اس کو پڑھنے سے منع کر دیا کیونکہ اس کے اندر کچھ بیداتوں کا ذکر کیا تھا اس نے کہتے ہیں آج کل کی ان خرافات اور بیدات سے بھری ہوئی الہاد و زندقہ سے بھری ہوئی کتابوں کو اگر دیکھ لیتے امام ابو زوراہ تو کیا کہتے ہیں ان کو تو غوش ہی اڑ جاتے علامہ زہبی کی اسکول پر تفسرہ کرتے ہوئے شیخ فرید السبیت نے کیا کہا ہے جو موجودہ دور گئے ہیں حصر حاضر کیا یہ انہوں نے کیا کہا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کہتے ہیں فرید السبیت اگر وہ سید کتب کی فی زلال القرآن دیکھ لیتے عیسف کرزاوی اور سید موجودی اور حسن ترابی کی تصنیفات دیکھ لیتے تو کیا کہتے بالخصوص حسن بنہ کی المذکرات اور رسالت العقائد دیکھ لیتے تو کیا کہتے ان کی تو غوش ہی اڑ جاتے اسی طرح سے اگر وہ فتحی یقن سید ہوا عمر تلمیسانی محمود عبدالعلم ابباد سیسی مصطفیٰ مسہور اور عسام بصیر وغیرہ کی تصانیف دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا ساتھ ہی اگر وہ سروری اخوانیوں کے سرگنا محمد سرور زین العبدین کی کتاب منحج الانبیاء فی الدعویٰ دیکھ لیتے تو کیا پکار اٹھتے اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے فرید السبیت نے کہ آج کل کے ان قرافات اور بدعات اور الہاد و زندقاء اور بدعقیدگیوں سے بھری ہوئی کتابوں کو دیکھ لیتے تو ان کے تو ہو سی اڑ جاتے دو چار بدعات کی چیزوں کو دیکھ کر کہ انہوں نے منع کر دیا حال اس محاسبی کی کتاب پڑھنے سے ابو حامد غزالی نے احیاء علوم الدین کے جلد نمبر پانچ صفحہ دو سو پچپن کے اندر بیان و جملت من حکایات المحبین و اقوالهم و مکاشفاتهم یہ انوان ہے اس انوان سے چند صوفیوں کے اقوال ذکر کی ہیں ذرا ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن سے حسن بننا کو بہت پیار تھا ابو حامد غزالی نے احیاء علوم الدین کے اندر کیا باتیں لکھیں اس کا ایک نمونہ غزالی کہتے ہیں کسی عارف اللہ سے پوچھا گیا آپ تو محب ہیں تو اس نے کہا میں محب نہیں محبوب ہوں محب تو معتوب ہوتا ہے اسی سے کسی نے کہا لوگ کہتے ہیں آپ تو ساتھ میں سے ایک ہیں تو کہا میں تو پورا ساتھ ہوں اور وہ صوفی کہا کرتا تھا جب تم مجھے دیکھو تو سمجھ لو کہ چالیس عبدال دیکھ رہے ہو کہا گیا آپ تو صرف ایک ہی آدمی ہیں کہا میں نے چالیس عبدال سے ملاقات کی ہے اور ان میں سے ہر ایک سے ان کا اخلاق لیا ہے اب میں چالیس عبدال ہو گیا اسی سے کہا گیا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے تو خزر علیہ السلام کو دیکھا ہے یہ سن کر مسکر آیا اور کہا اس میں کوئی تاجب نہیں ہے تاجب اس آدمی پر ہے جو خزر کو دیکھنا چاہے لیکن وہ اس سے چھپ جائیں اب وہ یزید بستامی صوفی سے درخواست کیا گیا کہ آپ اپنے رب کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کریں اپنے رب کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کریں یہ سن کر وہ چیفنے لگا پھر بولا تمہاری بربادی تمہارے لیے جاننا مناسب نہیں ہے کہا گیا آپ اپنے سخت مجاہدات کے بارے میں بتائیں جو آپ نے اللہ کی راہ میں انجام دی ہیں تو کہا اس سے آگاہ کرنا مناسب نہیں ہے کہا گیا آپ اپنی ابتدائی ریاض کے بارے میں بتائیں تو کہا ٹھیک ہے میں نے خود کو اللہ کی طرف دعوت دی میں نے خود کو اللہ کی طرف دعوت دی تو میرے نفس نے انکار کر دیا چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ اب ایک سال تک نہ تو میں پانی پیوں گا اور نہ کبھی سوں گا پھر میرے نفس نے اقرار کر لیا یحیاء ابن مآز نے ابو یزید بستامی کو خواب میں دیکھا جو زمین پر اپنی ایڑی کے بل کھڑے تھے زمین پر اپنی ایڑی کے بل کھڑے تھے کون ابو یزید بستامی یہی تھوڑی سینے سے لگی ہوئی تھی پلکیں جھپک نہیں رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے الہی کچھ لوگوں نے تجھ سے پانی پر چلنے کی درخواست کی تو نے اس کی درخواست پوری کر دی کچھ نے ہوا میں چلنے کی درخواست کی ان کی بھی درخواست تو نے پوری کر دی وہ خوش ہو گئے کچھ لوگوں نے پوری زمین لپیٹنی کی درخواست کی ان کی بھی خواہش پوری کر دی وہ خوش ہو گئے کچھ لوگوں کو زمین کا خزانہ دے دیا وہ بھی خوش ہو گئے یہاں تک کی اولیاء کے بیس سے زیادہ کرامات بیان کر دیئے پھر مڑے تو مجھ پر نظر پڑی فرمایا تم یہایا ہو میں نے کہا ہاں آئے میرے آقا تم یہاں کب سے آئے ہو میں نے کہا ایک مدد سے یہ سن کر خاموس ہو گئے میں نے عرض کیا میرے آقا کچھ تو فرمائیں کہا میں تم سے وہی کہوں گا جو تمہارے لئے مناسب ہوگا مجھے فلقِ اسفل میں داخل کر دیا پھر مجھے تمام سرزمین اور سفلی ملکوتی طاقت کا نظارہ کرایا یہاں تک کی تحت السرہ تک پہنچ گیا پھر مجھے فلقِ آلہ میں سوار کیا اور تمام آسمانی ملکوتی طاقت کا نظارہ کرایا وہاں جنت سے لے کر عرشِ الٰہی تک کا نظارہ کیا پھر اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا اب تمہیں جو مانگنا ہو مانگ لو میں نے عرض کیا میرے آقا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو زیادہ پسند آیا ہو پھر کیا مانگوں کہا تم میرے بندے ہو میرے لئے ہی میری عبادت کرتے ہو تمہارے ساتھ میں ایسا ویسا ضرور کروں گا پھر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا یہایہ نے کہا یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گیا میرا سینہ ڈر سے بھر گیا اور میں تاجب میں پڑ گیا پھر عرض کیا میرے آقا آخر معرفت کا سوال کیوں نہیں کر لیا جب آپ سے ملک الموت نے سوال ہی کر لیا تھا تو ایک زوردار چیخ لگانے کے بعد کہا تیری بربادی خاموس ہو جا اس طرح کے بقوا ساتھ اس کتاب کے اندر احیاء علوم الدین کے اندر بھرے ہوئے ہیں کہ ایک صوفی اپنے آپ کو رب بنا رہا ہے اور دوسرے کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ اس طرح کی شرکیات اور کفریات بھرے ہوئے ہیں اس کے اندر عالمِ علوی عالمِ سفلی سب کا نظارہ کر رہے ہیں گمہ رہے ہیں ابو طراب نقصبی ایک مرید کو بہت پسند کرتے تھے اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتے اور اس کا کام بھی کیا کرتے تھے جبکہ ان کا مرید عبادت اور ریاست میں مصبول رہتا تھا ایک دن ابو طراب نے اس سے کہا کاس تم ابو یزید بستامی کو دیکھ لیتے مرید نے کہا میں مصبول ہوں لیکن ابو طراب نے حد کر دی تو مرید بھڑک اٹھا اور کہا آپ کی بربادی مجھے ابو یزید سے کیا واسطہ میں تو اللہ کو دیکھ کر ابو یزید سے مستغنی ہوں میں تو اللہ کو دیکھ کر ابو یزید سے مستغنی ہوں بے نیاز ہوں ابو طراب نے کہا یہ سن کر میں حیجان میں مبدلہ ہو گیا اور خود پر قابو نہ پاسکا اور کہا تمہاری بربادی تمہارے اللہ پر دھوکا ہوا ہے اگر تم ابو یزید کو ایک بار دیکھ لو تو یہ اللہ کو ستر بار دیکھنے سے زیادہ مفید ہوگا نوزباللہ یہ سن کر مرید پر عشان ہو گیا عرض کیا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہا تیری بربادی تو میں نہیں پتا کہ اللہ تمہارے سامنے تمہاری طاقت کے بقدر ظاہر ہوتا ہے جبکہ ابو یزید کے سامنے اپنی طاقت کے بقدر ظاہر ہوتا ہے میری یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو عرض کیا ٹھیک ہے مجھے ان تک پہنچا دو پھر پورا قصہ بیان کیا جس کے آخر میں ہے ہم پہنچیں یہاں تک کی ایک ٹیلے پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے جس کے بگل میں ایک جھاڑی تھی جہاں درندے بھی رہتے تھے وہی بر وہ بھی رہا کرتے تھے ابو یزید بستامی اتنے میں وہ ہمارے سامنے سے گزرے ان کی پست پر ایک کمبل تھی میں نے مریض سے کہا یہی ابو یزید بستامی ہے انہیں گوھر سے دیکھ لو مریض دیکھتے ہی بے ہوس ہو گیا جب میں نے اسے ہلایا تو دیکھا وہ مر چکا تھا ہم نے اسے وہیں دفن کر دیا پھر میں نے ابو یزید سے عرض کیا میرے آقا آپ کی طرف آپ کی طرف اس کی دیدار نے اسے قتل کر دیا ہے فرمایا نہیں دراصل تمہارا ساتھی سچا تھا اس کے دل میں ایک راز تھا جو اب تک منکشف نہیں ہوئی تھی جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کے دل کا راز منکشف ہو گئے اور پھر وہ اسے نہ سبھال سکا کیونکہ وہ ابھی کمزور مریضوں کے مرحلے میں تھا اسی نے اسے قتل کر دیا ہے یہ اس طرح کے خورا فاتھی واقعات بھرے پڑے ہیں اس کتاب کے اندر جسے خسن بنہ بہت پیار کرتے تھے بسرہ کے اندر جس وقت کرمتی داخل ہوئے تھے یہ راوزی جو مسلمانوں کے قاتل ہیں خانے کعبہ میں جنہوں نے خون بھایا آئے کہتے ہیں یہ جب بسرہ کے اندر داخل ہوئے کرمتی اور قتل و گارتگری مچانے لگے اس وقت لوگ صوفی سحیل دستری کے پاس گئے اور عرض کیا ایسے وقت میں آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ مسئیبت ختم ہو جائے یہ سن کر وہ خاموس رہا پھر بولا اس شہر میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ ظالموں پر بدوہ کر دے تو ایک ہی رات میں اس سرزمین پر کوئی ظالم نہ بچے لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے پوچھا گئے ایسا کیوں کہا کیوں کہ وہ ایسی چیز پسند نہیں کرتے جو اللہ کو پسند نہ ہو ان بندوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ اللہ سے یہ عرض کر دے کہ قیامت قائم نہ ہو تو قیامت بھی قائم نہیں ہوگی نوزباللہ اب دیکھیں یہ واقعہ بیان کیا ابو حامد غزالی نے اس کے بعد تفسرہ کرتے ہوئے غزالی کہتے ہیں اس واقعے پر یہ ساری چیزیں ممکن ہیں البتہ جسے یہ ساری چیزیں حضم نہ ہو رہی ہو اس کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ وہ اس کی تصدیق کرے تفسرہ کر رہے ہیں غزالی اس واقعے کو ذکر کر کے جو ایک صوفی کا قصہ نقل کیا کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ سے درخواست کر دیں کہ قیامت نہ قائم ہو جائے نہ قائم ہو تو اللہ قیامت بھی نہیں قائم کرے گا ایسے بھی بندے موجود ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ممکن ہے غزالی کہہ رہے ہیں یہ سب ممکن ہے ہاں جس کو یہ باتیں حضم نہ ہو رہی ہو اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ ان باتوں کی تصدیق کرے کیونکہ اللہ کی قدرت بہت کچھ سادھا ہے اس کا فضل عام ہے اس کی بادشاہت اور ملکوتی طاقت کی کوئی انتہا نہیں ہے اسی لئے ابو یزید بستامی نے کہا تھا اگر تمہیں موسیٰ کی مناجات عیسیٰ کی روحانیت ابراہیم کی خلت بھی مل جائے اور تم اس سے بھی زیادہ طلب کرنے لگو تو بھی اس کے علاوہ اللہ کے پاس سب کچھ موجود ہے ایک عارب اللہ نے کہا مجھے چالیس ہوریں دکھائی گئی میں نے انہیں ہوا میں دوڑتے ہوئے دیکھا وہ سونے چاندی اور جواہرات کے کپڑے زیبتن کی ہوئے تھی میں نے انہیں صرف ایک نگاہ دیکھی تھی جس کی وجہ سے مجھے چالیس دنوں تک سزا دی گئی ایک نگاہ میں نے ان ہوروں کو دیکھ لیا تو چالیس دن تک مجھے سزا دی گئی پھر اس کے بعد ان سے کہیں زیادہ خوبصورت اسی ہوروں کا نظارہ کرایا گیا اور کہا گیا اب انہیں دیکھو لیکن میں سجدے میں چلا گیا اور سجدے کے اندر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تاکہ انہیں نہ دیکھ سکوں اور میں نے دعا کی الہی میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے سوا ہر ایک سے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اس طرح میں برابر گڑ گڑاتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں دفع کر دیا اور دوسرے عارب اللہ نے بیان کیا کہ ایک بار مجھے خضر علیہ السلام سے ملنے کا شوق پیدا ہوا تو میں نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ مجھے ان سے ایک بار ملا دے تاکہ میں انہیں تاکہ میں ان سے وہ چیز سیکھ لوں جو میرے لئے بہت ہی اہم ہو کہتے ہیں چنانچہ میں نے انہیں دیکھا پھر پورے اعتماد کے ساتھ ان سے ارض کیا ابو لباس مجھے کچھ بتلائیں میں کسی سے اس کا افشاہ نہیں کروں گا یعنی یہ راز میں کسی سے نہیں بتاؤں گا تو انہوں نے کہا تم یہ دعا پڑھتے رو اللہ ما اسبل علیہ کسیف سطرک وحط علیہ سرادا کی حجبک وجعلنی فی مقنون غیبک وحجبنی ان قلوب خلقک الہی اپنا دبیز پردہ میرے اوپر ڈال دے اپنے ہجابوں کے جھالر کو مجھ پر پھینک دے اور مجھے اپنے چھپے ہوئے غیب میں کر دے اور مجھے اپنی مخلوق کے دلوں سے غائب کر دے کہا یہ دعا تم پڑھتے رو یہ بتلا کر حضرت خزر غائب ہو گئے ہیں پھر میں نے انہیں دوبارہ نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی دوبارہ دیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور یہ دعا میں روز آنا پڑھتے رہتا ہوں بیان کیا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ زلیل ہو گئے یہ دعا پڑھتے پڑھتے زلیل ہو گئے لوگ انہیں رسوہ کرنے لگے یہاں تک کی زمی بھی ان پر ہسنے لگے زمی جو اسلامی مملکت میں کافر رہتے ہیں ان کو زمی کہا جاتا ہے اور وہ ٹیکس دیتے ہیں اسلامی حکومت کو اور اسلامی حکومت ان کی حفاظت کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ زمی بھر ان پر ہستے تھے اور بچے ان کے ساتھ کھیلنے لگے پھر ان کے دل کو اسی زلت اور رسوائی میں سکون اور چین مل گئے یہ ابو حامد الغزالی اب اس پر تفسرہ کرتے ہیں اس واقعے پہ اللہ کے اولیاء اسے ہی ہوتے ہیں مخلوق ان کی قدر نہیں جانتی اور اللہ بھی اپنے اولیاء کی قدر کو چھپا کر رکھتا ہے چنانچہ اس کے اولیاء بھی اپنی قدر چھپانے کے لیے زلت اور رسوائی برداست کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے ریاضت اور مشک تک کرتے ہیں یہ مطلب زلت اور رسوائی برداست کرنے کی مشک کرتے ہیں پرکٹس کرتے ہیں چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنید مغدادی کے وستاز ابن القرائبی کو کسی نے تین مرتبہ کھانے کی دعوت دی مگر بلا کر واپس کر دیا چوتھی مرتبہ بھی دعوت دی تو بھی وہ اس کے گھر پہنچ گئے تین مرتبہ دعوت دی اور گھر پہ بلا کے واپس کر دیا کھلایا نہیں کہ چوتھی مرتبہ دعوت دی پھر بھی ہو گئے اس نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا میں نے بیس سال تک مسکو ریاضت کر کے اپنے نفس کو زلیل کر لیا یہاں تک کہ میرا نفس اس کتے کی طرح ہو گیا ہے جسے بلا کر دھدکارہ جاتا ہے پھر اس کے سامنے ہڈی فیک کی جاتی ہے تو وہ دوڑتا ہوا چلا آتا ہے تم بھی اگر مجھے پچاس مرتبہ واپس کروگے پھر مجھے بلا ہوگے تو بھی میں تمہارے گھر پہ آؤں گا ابن القرآبی اپنا ایک دوسرا واقعہ بتاتے ہیں یہ جنید بغدادی کے استاز ہیں کہتے ہیں کہ میں محلے میں گیا وہاں نماز پڑھی پھر ایک ہمام میں داخل ہو گیا وہاں امدہ لباس دیکھا جسے میں نے چورا لیا پھر اسے پہن لیا کسی دوسرے کا تھا اس کو چورا کے پہن لیا اوپر سے اپنا چیتھرا لپیٹ لیا اور وہاں سے نکل گیا لوگوں نے میرا پیچھا کر کے مجھے پکڑ لیا میرا چیتھرا نکال کر اپنا کپڑا لے لیا پھر مجھے خوب مارا اس کے بعد مجھے لوگ ہمام کا چور کہہ کر پکارنے لگے پھر میرا نفس جا کر مطمئن ہوا یعنی انہوں نے جان پوچھ کر یہ حرکت کی تھی کہ لوگ اس طرح سے مجھے میرے ساتھ سلوک کریں گے اور ان کو لوگ ہمام کا چور کہہ کر کے پکارتے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے زیادہ زلیل کیا گیا اب پھر اس کے بعد یہ غزالی اس پر تفسرہ کرتے ہیں اس واقعے پر اللہ کے اولیاء ایسے ہی ہوا کرتے تھے جو اپنے نفس کو مسک کراتے تھے یہاں تک کہ اللہ انہیں مخلوق سے بینیاز کر دیتا تھا پھر خود ان کے نفس سے بھی انہیں بینیاز کر دیتا تھا کیونکہ نفس کا بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور دل اور اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہے جاہو مرتبہ کے مالک اہلِ بستام سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ابو یزید بستامی کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتا تھا ایک دن اس نے عرض کیا میں تیس سال سے مسلسل روزہ رکھتا ہوں قیام اللیل کرتا ہوں رات میں کبھی نہیں سودا لیکن یہ ساری معرفتِ الہی کی چیزیں مجھے اب نہیں مل سکی ہیں اب تک نہیں مل سکی جنہیں آپ بتاتے رہتے ہیں اس پر ابو یزید نے کہا تم تین سو سال تک روزہ رکھو اور قیام کرو پھر بھی تمہیں اس میں سے ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں مل سکتا عرض کیا ایسا کیوں کہا کیونکہ تم اپنے نفس سے محبت کرتے ہو عرض کیا کیا اس کی کوئی دوا ہے کہا ہاں عرض کیا بتائیے تاکہ میں اس پر عمل کرنوں کہا تم اسے نہیں قبول کروگے عرض کیا بتلائیے میں ضرور عمل کروں گا تنانچہ کہا تم ابھی جا کر اپنا سر اور داڑھی مڑوا لو اپنا سر اور داڑھی جا کر کے مڑوا لو اس لباس کو نکال کر فینک دو جو پہنے ہوئے ہو تم ایک گدوڑی اپنے اوپر ڈال لو چیتھڑا اپنے اوپر ڈال لو اپنی گردن میں ایک کسکول لٹکا لو جس میں اکھروٹ بھرا ہو پھر بچوں کی بھیڑ اکٹھا کر کے کہو جو مجھے ایک تھپڑ مارے گا اسے میں ایک اکھروٹ دوں گا پھر اسی حالت میں بازار میں جا کر چکر لگاؤ ان سب کے پاس جو تمہیں جانتے ہو اور ان لوگوں کے پاس بھی جو تمہیں نہ جانتے ہو سب کے پاس جاؤ چکر لگاؤ اس آدمی نے کہا سبحان اللہ آپ مجھے ایسا کرنے کا حکم دے رہے ہیں یہ سن کر ابو یزید نے کہا تمہارا سبحان اللہ کہنا سرک ہے عرض کیا وہ کیسے کہا تم نے اپنے نفس کی تعظیم کی اسی لئے پاکی بیان کی تم نے اپنے رب کی پاکی بیان نہیں کی ہے اس نے عرض کیا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا مجھے کوئی دوسرا عمل بتلائیے کہا کچھ بھی کرنے سے پہلے تمہیں یہی عمل کرنا ہوگا اس نے کہا میں اس کی حمد نہیں کر سکتا تو انہوں نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا تم قبول نہیں کروگے جو میں تمہیں بتاؤں گا وہ تم قبول نہیں کر پاؤگے اس کتاب کے اندر احیاء علوم الدین کے اندر ان قرآفات کے علاوہ یہ جو سارے بکواسات ہیں قرآفات ہیں خضابلات ہیں ایک بھی صحیح چیز نہیں ہے سب منگھڑت ہیں ان کے علاوہ وحدت الوجود کا انکار وحدت الوجود کا عقیدہ انکار صفات باری طالع غزالی کا دعوے علم غیر یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور ان کے علاوہ بہت کچھ گمراہی ہیں اور کفریات اور ظلالات اس کتاب کے اندر بھرے پڑھیں یہ تو میں نے چند نمونے کے طور پر بیان کیے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس کفریہ کتاب کے تعلق سے حسن بننا اور ان کی جماعت کا کیا موقف ہے اب آئیے دیکھتے ہیں ایسی کتاب کے بارے میں اکوان المسلمون اور ان کے پیر مغا حسن بننا کیا کہتے ہیں اور کتنی محبت کرتے ہیں اس کتاب سے چنانچہ اکوانی مسنف محمود عبدالحلیم نے اپنی کتاب اکوان المسلمون احداث سناتی تاریخ کی جلد نمبر ایک صفحہ ترپن میں لکھا ہے کہتے ہیں کہ ایک چھاپا خانہ کے بارے میں یہ دراصل گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس چھاپا خانے کو استاد حسن بننا نے قائم کیا تھا ایک چھاپا خانہ انہوں نے قائم کیا تھا اور اس کا ذمہ دار احمد سراوی نامی شخص کو بنا رکھا تھا پھر اسی شخص کے بارے میں آگے کہا استاد حسن بننا نے اسے ایک کتاب دوبارہ چھاپنے کے لئے کہا اس کتاب کا نام کیا تھا اے حیاء علوم الدین اسے ہدایت کی کہ ورک بہت ہی امدہ ہونا چاہیے بلکل سفید چمچماتا ہوا چنانچہ احمد سراوی نے اس کتاب کو بڑے ہی امدگی سے چھاپا جسے مارکٹ میں اس قدر خریدا گیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے یعنی علوم الدین کا جو پیپر ہو بہت ہی سفید گمدہ چمچماتا ہوا ہونا چاہیے حسن بننا کے رہنمائی میں اس کتاب کو چھاپا گیا اس موقع پر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے شراب کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کی لانت تو شراب پر اس کے نچوڑنے والے پر اس کے نچوانے والے پر اسے لے جانے والے پر اور اس پر بھی جس کے لئے اسے لے جایا جائے یہ شراب کے تعلق سے اتنے لوگوں پر لانت کی گئی ہے تو ایسے کتاب بیدات اور خرافات اور خفریات جو لکھا آئے اور جو اسے چھاپے جو اسے فائل آئے جو اسے مخبت کرے سایسی بات ہے ان سب پر اس کا گناہ آئے گا جو اس کتاب کے اندر جتنے بیدات اور خرافات اور ظلالت اور کفر و غمرائی بھری ہوئی ہیں شرابی گرچے شراب کو حلال نہیں سمجھتا پھر بھی وہ فاسق ہوتا ہے اور یہ معلوم ہے کہ ایک بیداتی برا ہوتا ایک بیداتی اسی لئے بعض صلی اللہ سے منقول ہے شرق اور بیدات کے علاوہ میں اپنے رب سے کسی بھی حال میں ملوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں لینک اللہ بی ایزم بِن مَا خَلَسْ شِرْكُ الْبِدَا اس طرح کی بات کہی ہے بعض صلی اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو اس حال میں کہ میں شرق اور بیدات سے پاک اس کے علاوہ کوئی بھی گراہ ہو تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ آوَا مُحْدِسَن فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِ وَنَّاسِ عِلْمِنِ جس نے کسی بیداتی کو پناہ دی اس پر اللہ کی فرستوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہو پھر آپ کا کیا خیال ہے اس بیداتی کے بارے میں جو بیدات کی چھپائی کرے اسے پھائلائے اسے فروخت کرے اسے خریدے اسے پڑھے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے اور اسے جس کے پاس لے جایا جائے ہاں اس میں ایک چیز ہے مستثنہ ہے کہ اگر ایسی کوئی بیدات کی کتاب ہے تو اگر آدمی اس نیت سے پڑھ رہا ہے اسے کہ اس پر رد کرے گا اس پر تنقید کرے گا تو یہ عالموں کے لئے درست ہے جائز ہے اگر وہ پڑھ رہا ہے اس کے خلاف بولنے کے لئے اور اس کے خرافات اور بیدات کو لوگوں کو بیان کرنے کے لئے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے محمود عبدالحلیم نے اسی کتاب کے اندر جلد نمبر ایک صفحہ باون پر لکھا آئے کہ استاد حسن بننا اس کتاب کو یعنی احیاء علوم الدین کو ایک بہت بڑا اسلام انسائیکلوپیڈیا مانتے تھے آگے جلد ایک صفحہ ایک سٹھ پر لکھا کہ استاد حسن بننا کی خواہش تھے کہ فرصت میں اس کتاب کی شرے لکھ دیں یہ کتاب بھی ویسے بہت بڑی ہے کئی جلدوں میں ہے پانچے جلدوں میں اب اس کی یہ شرے لکھنا چاہتے تھے خرافات میں خرافات یہ اور ملانا چاہتے تھے کتنے جلدوں میں ہو جاتی جس طرح سے کہ ان کے شیخ شیخ عبدہ شیخ محمد عبدہ نے نحج البلاغہ کی شرے لکھ دی کئی جلدوں میں جو کی شیخ عبدہ نے خرافات اور بہت ساری منگھڑت روایتوں کو لکھ کر کے سیندنہ علی رضی اللہ عنہ کی طرح منصوب کر دیا اور اس کے شرے لکھ دی کئی جلدوں میں ان کے شیخ محمد عبدہ نے اسی طرح سے اس بداتی کتاب جو کی کئی جلدوں میں ہے غزالی کی ایک کتاب یہا علوم الدین جس کو بہت سارے سلف اماتتو علوم الدین کہتے تھے کہ علوم الدین کو مارنے والی یہ کتاب اس کی یہ شرے لکھنا چاہتے تھے ان کی بڑی خواہش تھی لیکن فرصت ہی نہیں ملی کہتے ہیں کہ آپ نے شرے لکھنا شروع بھی کر دیا تھا اور اس کے لئے آپ نے اپنے ہی گھر میں یہ انتظام کیا تھا کہ اخوان کی ایک جماعت کو لے کر ان کے سامنے اس کتاب کی شرے کرتے تھے اور ہدایت کر دیتے تھے کہ درس کو کعپی میں کلم بند کر لیا جائے انہیں نے یہ کام شروع کر دیا تھا خصوصی طور پر اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے درس دیتے تھے اور پھر اس کے بعد لکھوا لیتے تھے پھر آگے اس کتاب کی اہمیت بتاتے ہوئے ایک منگھڑت واقعہ پیش کرتے ہوئے کہ خوانی محمود عبدالحلیم لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں اس تعلق سے حسن بنہ نے جو شرے لکھنے کی کوشش کی کہتے ہیں کہ اسطاد حسن بنہ نے کہا جس وقت عیسائی مشنری مصر کے اندر سرگرم تھی اس وقت ہم محمودیہ میں تھے علاقے کا ایک نوجوان جو ایک مالدار کھرانے سے تعلق رکھتا تھا ایک عیسائی لڑکی پر فیدا ہو گیا لیکن چونکہ نوجوان دیندار تھا اس لیے کوئی غلط قدم اٹھانے کی وجہ اس نے شادی کی پیش کس کی لیکن انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ شادی سے پہلے عیسائی بن کر ایک گرجہ میں خادم بننا پڑے گا اس نے یہ شرط مان لی اور عیسائی بن کر ایک گرجہ میں چلا گئے جہاں رات اور دن بھی تاتا رہا اس امید میں کہ اس کی خواہص پوری ہو جائے ایک رات گرجہ میں اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں آئے وہاں اس نے تین لوگوں کو دیکھا ایک نے آ کر سلام کیا اور اپنا تعرف کر آیا چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے پھر دوسرے آئے وہ عیسیٰ تھے پھر ان دونوں نے تیسرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کیا تم انہیں جانتے ہو کہا نہیں دونوں نے کہا یہ خاتم النبئین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا کہ یہ سن کر میرے بدن میں کپ کپی تاری ہو گئی تو ان دونوں نے کہا ہم تمہارے پاس تمہیں ملامت کرنے کے لیے آئے چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کیسے عیسائی ہو گئے جبکہ میں خود محمد پر ایمان لاتا ہوں اس نوجوان نے عرض کیا یہ سن کر میں نبی سے شرمندہ ہو گیا اور میرا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا پھر میں توبہ کرنے لگا لیکن بولنے کی سکت نہ ہو سکی لگتا تھا جیسے میری جبان گنگ ہو گئی ہو چنانچہ نبی اقرب نے میرے دل کو اتوینان دلایا اور کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان کی تجدید کر لو تم اپنے ایمان کی تجدید کر لو تو اس کے لئے تم جنت کے اوپری درجے کی طرف جاؤ وہاں تم ایک درخت کے سائے میں اب اصل مدہ آرائن منگڑتوا کہے گی حسن بنہ نے جو بیان کیا ہے تم ایک درخت کے سائے میں ابو حامد غزالی کو پاؤ گے ان سے ان کی کتاب احیاء العمد دین لے لینا وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوں گے وہ کتاب ان سے لے لینا نوجوان نے کہا چنانچہ میں اوپر چڑھا اور وہاں ابو حامد کو دیکھا دیکھتے ہی انہوں نے میرا استقبال کیا کہا مبارک ہو تمہیں رسول اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے پھر انہوں نے کتاب کو کھول کھول کر شرح کرنا شروع کر دیا اور جیسے جیسے کتاب کا ایک ایک باب شرح کرتے میرے دل سے ایک ایک کر کے سکوک و صبح دور ہو جاتے یہاں تک کہ میں نیت سے بیدار ہو گیا اور میرا دل پورا پاک صاف ہو گیا پھر میں نے اس لڑکی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا واقعہ بیان کرنے کے بعد استاد حسن بنہ نے کہا پھر وہ نوجوان اس کتاب پر فیدہ ہو گیا اور اس کتاب کے پڑھنے کے سوا اس کا کوئی کام نہ رہا یہاں تک کہ اسے زبانی یاد کر لیا یا علم الدین کئی جلدوں میں ہے پانچھے جلدوں میں کہہ رہے اسے زبانی یاد کر لیا اور حالت یہ تھی کہ اس کتاب کے سمجھنے میں جب ہمیں کوئی پریشانی آتی تو ہم اسی نوجوان سے رجوع کرتے تھے اب آگے دیکھتے ہیں اس واقعے پر کوئی تفسرہ نہ کر کے صرف ایک آیت اور ایک حدیث کی سر اشارہ کروں گا اور اپنی بات ختم کروں گا کہ حسن بنہ کی کیا حالت تھی اور اس کتاب پر کتنا دیوانہ تھے کہ اس کے لئے منغرط اور چھوٹے واقعات بھی بیان کر کے اس کتاب کو پروموٹ کرتے تھے اپنی زندگی میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دیتوں جن پر شیاتین اترہ کرتے ہیں وہ ہر جھوٹے گنے گار پر اترتے ہیں وہ خبروں کو انہیں بتلاتے ہیں اور اکثر ان میں جھوٹے ہوتے ہیں اور حدیث جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جھوٹے خواب کا دعویٰ کرے قیامت کے دن اسے اس وقت تک عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دو جو کے دانوں کو ایک دوسرے سے باندھ نہ دے اور وہ کبھی باندھ نہ سکے گا اللہ رب العالمین ایسے جھوٹوں سے ایسے بداتو خرافات کے دلدادوں سے امت مسلمہ کو بچائے ان کی جال سے نکالے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ